کوئی مانتا ہے مانے نہیں مانتا نہ مانے اکیلے رب کی گواہی کافی ہے محمد الرسول اللہ کہ محمد رب کے رسول ہیں اور صحابہ اکرام کافروں کے لیے سخت ہیں اور آپس کے اندر کیا ہے روحہ ما او بینہم یہ رحیم ہیں شفیق ہیں رشتہ داریاں ہیں تعلق ہے اکرام ہے احترام ہے وزاداری ہے رکھ رکھاؤ ہے حتی کہ یہاں تک قرآن کہتا ہے تراہم رکان سجدہ اے لوگو جب تم صحابہ کو مجھ قرآن کی آنکھ سے دیکھو گے یہ تمہیں رکوع کرتے نظر آئیں گے سجدہ کرتے نظر آئیں گے جب شیطان کی آنکھ سے دیکھو گے تو لڑتے نظر آئیں گے اب میں جس شخصیت کو خطاب کے لیے دعوت دینے چلا ہوں سنجیدہ اور باوقار خطیب اور وہ سنجیدگی جو ہمارے اسلاف کے سٹیج پہ ہوا کرتی تھی اس سنجیدگی کے امین ہمیں اپنے ان علماء اور خطابہ پر کیوں نہ ناز ہو کہ وہ ہمیں مائے اور ٹپے نہیں سناتے بلکہ یہ سنجیدہ اور باوقار علماء ہمیں جب بھی سناتے ہیں رب کا قرآن سناتے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فروان سناتے ہیں میرے مراد عظیم خطیب محترم جناب قاری عظیم اختر حفظہ اللہ تعالی وہ تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں محترم جناب قاری عظیم اختر حفظہ اللہ تعالی بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ ومن والا رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتا من لسانی یفقه قولی رب زدن علما سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلم الحکیم قال اللہ تعالی هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدین کلی وقال وقفا باللہ شہیدا وقفا باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء وللکفار رحماء بینهم ہر قسم کی تعریف توصیف ستائش تمہید تحمید اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے صلات و سلام سید الوالین والآخرین امام الہدہ خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے قابل ست تکریم علماء عزام مشایخ اکرام ہم سبی شیخ القرآن حضرت العلام مولانا محمد حسین شیخ قری رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ نبور اللہ مزجاہ کہ گلشن میں جمع ہیں جس کی عظیم شان بللنگ ہم سب کی میزبانی کے فرائے سر انجام دے رہی ہے اور یہاں اس گلشن میں قرآن مجید کی تحفیظ کا عظیم الشان اور فقید المثال سسٹم قائم ہے الحرم ایڈوکیشنل سسٹم کے نام پہ جس میں علاقہ بھر سے طلبہ اللہ کے کلام کو سینے میں محفوظ کرنے کے لئے خرامہ خرامہ چلے آ رہے ہیں اور یہ ادارہ دن رات محنت کر کے اللہ کے پاک کلام قرآن مجید کی حفاظت کو ممکن بناتے ہوئے طلبہ کو اللہ کا پاک کلام زبانی یاد کروا رہا ہے عزیز آنی گرامی جب تک قرآن مجید ہمارے پاس موجود اور محفوظ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمتوں اور ان کی ناموسوں کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں قرآن مجید سب سے بڑا محافظ ہے صحابہ اکرام کی عظمتوں کا نگہبان ہے اس کے آغاز میں ہی جب پہلا پارہ طلبہ حفظ کرتے ہیں سورت البقارہ وہاں ایک آیت آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ جواب دیا جنہوں نے یہ کہا کہ کیا ہم اس طرح ایمان لے کے آئیں جس طرح یہ احمق لوگ ایمان لائے نعوذ باللہ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ جواب دیا یہ خود احمق ہیں اب اللہ کا انہیں صفحہ کہہ دینا احمق کہہ دینا عقل و دانش و خیرت سے فارغ قرار دینا یہ حتمی ہے یقینی ہے لازمی ہے اور ان کا صحابہ اکرام پہ تان کرنا یہ جھوٹ کذب تحمت اور الزام ہے یہ اتنا بڑا الزام ہے کہ جس الزام کی زد میں آکے وہ ہمیشہ کے لیے بے وقوف قرار دے دیے گئے جو صحابہ کے بارے دل کے اندر اتنا بھی شک لے کر کے آتے ہیں کہ اس معاملے میں صحابہ کو فہم نہیں تھا اس معاملے میں صحابہ کو عقل نہیں تھی اس معاملے میں صحابہ کے پاس دانش نہیں تھی بصیرت نہیں تھی میرے عزیز بھائیو جب تک رب کا قرآن پڑا پڑھایا سنا سنایا سیکھا سکھاتا سکھایا جاتا رہے گا صحابہ کی ناموز کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں اس لیے ضروری ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ناموز کی حفاظت کے لیے قرآن مجید کو یاد کیا جائے قرآن مجید کی آیات کو سینے میں اتارا جائے اور یہ آیت پڑھی جائے اولائی کا کاتبہ فی قلوبہم العیمان وَأَيَّدَهُم بِرُوْهِم مِّن یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ ایمان رب نے خود لکھا ہے وَأَيَّدَهُم بِرُوْهِم مِّن اور اپنی خاص نسرت سے اللہ نے ان کی تائید فرمائی ہے وَيُدْخِلُهُم جَنَّاتٍ تَجْرِی اور اللہ نے انہیں ہمیشہ کے لیے ایسی جنات میں داخل کر دیا ہے تجری من تحتیل انہار کہ جن میں یہ تختوں پہ جلوہ آ رہا ہوں گے اور ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی لوگو یہ نتیجہ رضوان کہ یہ رب سے راضی ہو گئے رب ان سے راضی ہو گیا یہ بات بیان کر کے فرمایا اُلَائِكَ حِزْبُ اللَّهِ یہ اللہ کا گروہ ہے اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ لوگو یہ رب کا گروہ ہمیشہ غالب رہے گا یہ جو طلابہ بیٹھے ہیں آپ ان سے پوچھئے یہ کونسی صورت کی آیت ہے یہ بتائیں گے یہ اٹھائیس میں پارے صورت المجادلہ کی آیت ہے یہ رب کا قرآن ہے اللہ کی دی گئی تصدیق توسیق ہے اس تصدیق اور توسیق کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور سے صحابہ اکرام کے بارے تصدیق اور توسیق لینے کی ضرورت نہیں ہے غور فرمائیے میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑی ہے ممکن ہے کہ میری گفتگو کے دوران علامہ حشام الہی زہیر صاحب کی آمد ہو جیسے کہ مجھے دوستوں نے بتلایا لیکن آپ توجہ میری طرف رکھیں آپ توجہ میری طرف رکھیں میں نے ایک آیت پڑھی آغاز میں اسے ہم کہتے ہیں وصل فصل فصل کہتے ہیں الگ الگ کر کے پڑھنا وصل کہتے ہیں آیات کو ملا کے پڑھنا ملا کے پڑھیں تو ترجمہ یوں بنتا ہے وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ اکیلے ایک اللہ کی گواہی کافی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی گواہی دیتا نہ دے کوئی نئی مانتا نہ مانے کسی کے ماننے نہ ماننے سے محمد الرسول اللہ کی رسالت کو فرق اور بولے فرق میں مانوں گا مجھے فرق پڑے گا کہ میں مومن کہلاؤں گا میں مانوں گا مجھے فرق پڑے گا میں اسلام والا کہلاؤں گا میں مانوں گا مجھے فرق پڑے گا جہنم مجھ پہ حرام ہوگی میں مانوں گا مجھے فرق پڑے گا کہ جنت ملے گی ابو جہل نے نہیں مانا فرق اس کو پڑھا بولنے فرق اس کو پڑھا ابو جہل کو بولہب نے نہیں مانا فرق اس کو پڑھا بولہب کو اکرمہ نے مانا فرق اس کو پڑھا اکرمہ کو اکرمہ جنتی بن گیا باپ نہ بن کے دوزخی بن گیا لوگوں سنو کفا باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ اکیلے ایک رب کی گواہی کافی ہے کہ محمد رب کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ابھی آگے لے کے جائیں عطف آگے لے کے جائیں اس کے معانی کو اللہ کی گواہی اور شہادت کو آگے تک پھیلائیں واللدین مآہو اور وہ لوگ جو ان پہ ایمان لائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اللہ زینہ جمع کا سیغہ ہے اللہ زینہ اللہ زینہ اللہ زین اللہ تانی اللہ تینی اللہ آتی اللہ واتی اللہ زینہ جمع ہے واللہ زینہ مآہو اور وہ لوگ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اشداؤ الالکفاری روحاماؤ بینہم وہ آپس کے اندر رہیم شفیق مہربان ہیں اور کافروں کے لئے سخت ہیں کوئی نہیں مانتا نہ مانے کوئی گواہی نہیں دیتا نہ دے کفا باللہ شہیدہ اللہ نے گواہی دے دی اللہ نے بتا دیا لہٰذا لوگو سن لو اکیلے ایک اللہ کی گواہی کافی ہے کہ محمد کے صحابہ آپس میں مہربان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اب انہوں نے اس انداز سے تصویر اتارنا شروع کی ہے یہ صورتگری اس پیرائے میں کرتے ہیں محسوس ہوتا ہے کہ جنگ و جدل ہوتے رہے ہیں قتل و غارتگری ہوتی رہی ہے لڑائیاں ہوتی رہی ہیں جبکہ قرآن کہتا ہے کفا باللہ شہیدہ اکیلے اللہ کی گواہی کافی ہے رحمہ اُبَيْنَهُمْ ہو حلقہِ یاران تو بریشم کی طرح نرم رضمِ حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن لوگو یہ کافروں کے لئے سخت تھے یہ آپس کے اندر مہربان تھے شیر و شکر تھے حضرت عبقر صدیق صدیق سب کہیے رضی اللہ تعالی انہو دو روایات ہیں ایک میں یہ کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی انہو حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی انہو کے مشورے پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کے نکاح کے لئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے لیکن بات کہنا پائے حضور نے فرمایا لگتا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے رشتے کے لئے آئے ہو کہا اللہ کے رسول ہاں اسی لئے آیا ہوں فرمایا تیرے پاس حق مہر کے لئے کچھ ہے کہا اللہ کے رسول کچھ نہیں فرمایا ایک زیرہ جو میں نے تم کو دی تھی وہ زیرہ کہا ہے کہا اللہ کے رسول وہ زیرہ تو میرے پاس ہے فرمایا وہ زیرہ لے آؤ حق مہر اس کا مقرر کر دو میں فاطمہ بیٹی کا نکاح تم سے کر دیتا ہوں یہ رشتے کی بات حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی انہو کا اس کے اندر کردار ہے اور یہ بھی آتا ہے کہ اس رشتے کے جو گواں ہیں ان کے اندر بھی حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی انہو کا نام ہے روحہ ما او بولیں روحہ ما او بینہم حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو نے یہ زیرہ اٹھائی بازار میں گئے حضرت عثمان زنورین رضی اللہ تعالی انہو کو کہا عثمان میں نکاح کرنا چاہتا ہوں مجھ سے یہ میری زیرہ خرید لو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہو نے چار سو درہم کے اندر یہ زیرہ خرید لی کتنے سو درہم یہ نہیں کہا کہ علی یہ مجبور ہیں ناؤزماللہ انہوں نے نکاح کرنا ہے حق مہر کا تقرر ہے تو پوری شادی کے اخراجات سے بھی یہ پیسے زیادہ تھے کھولی کشادہ رقم دی اور زیرہ لے لی چار سو درہم دے کے کہا علی تم نے یہ زیرہ بیچ دی یہ قیمت تمہاری ہو گئی یہ زیرہ میری ملکیت ہو گئی اب یہ پیسے تمہارے اور سنو تم نے چونکہ یہ پیسے اپنی اور فاطمہ کی شادی پہ خرچ کرنے ہیں لہٰذا اس شادی کے موقع پہ یہ زیرہ میں تم کو اپنی طرف سے گفت تحفہ اور حدیہ کرتا ہوں روحہ ماء بینہم تو قرآن کی نظر سے دیکھے گا یہ باہم شیروں شکر نظر آئیں گے ایک خاندان قوم قبیلہ خانوادہ نظر آئیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں اس شادی اور رخصی کے موقع پہ اسمہ بنت امیس بھی آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگتا ہے کہ میری بیٹی کی رخصتی کے لئے آئی ہو کہاں اللہ کے رسول فرمایا ہے اسمہ بنت امیس اللہ تجھے برکتوں سے نوازے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں رسول رحمت کے ہاتھ میں پانی تھا جسے آپ پڑھ رہے تھے اور سیدہ فاطمہ پہ بھی ڈال رہے تھے اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی انہو پہ بھی ڈال رہے تھے جب اس خوشی کے موقع پہ میں شریک ہوئی رحمت کائنات نے پانی کے چھینٹے مجھ پہ بھی ڈالے اور مجھ کو بھی خیر و برکت کی دعا آتا فرمائی اب یہ اسمہ بنت یزید اسمہ بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ یہ حضرت عبقر صدیق کی بیوی ہیں رحمہ اوبینہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یہ سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی ہیں فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ کی شادی سے اچھی شادی نہیں دیکھی گو کہ میں عمر میں کچھ چھوٹی تھی لیکن ماں ہونے کا درجہ ماں ہونے کا عزاز تو حاصل تھا لہٰذا فاطمہ کی شادی کے موقع پہ محمد کے گھر میں لپائی میں نے اپنے ہاتھوں سے کی تو نے سنا ہے کہ تکیہ تھا میں نے اپنے ہاتھوں سے بھرا تو نے سنا تھا کہ ایک کٹورہ تھا میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تو نے سنا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہیز میں ایک چکی تھی فرمایا میں نے اس کے لئے تیاری کی میری اور فاطمہ کے حجرے کی دیوار سانجی تھی میرا دروازہ مسجد نوی کے اندر کی طرف تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ اگرچہ دیوار سانجی تھی اس کا دروازہ باہر کی طرف تھا میرا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کا حجرہ امی عائشہ ماں بیٹی کا حجرہ آپ نے یہ روایہ سنی ہوگی کہ جب بھی سیدہ فاطمہ تشریف لاتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باگ کے تیزی کے ساتھ دروازے کے پاس جاتے سیدہ فاطمہ کا بوسہ لیتے سیدہ فاطمہ کو پیار دیتے اپنے ساتھ بٹھاتے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں تشریف لے جاتے ان کے گھر تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ اپنے باپ کا استقبال کرتی رسول رحمت کے سر مبارک پہ بوسا دیتی اپنے سر کی جانب بٹھاتی عزیزوں ساتھیوں سنو یہ روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے منقول ہے تو آپ پھر میرے ساتھ کہیے روحہ ماہو روحہ ماہو حضرت حسن پیدا ہوئے اللہ نے بیٹا دیا پوچھا علی نام کیا رکھا ہے کہا حرب یہ حرب کس کا نام ہے کس کا نام ہے حرب ابو سفیان کا رضی اللہ تعالی یہ کہتے ہیں نفرت تھی جنگ تھی جدل تھا یہ بنو امیہ اور بنو حاشم کی پرانی تقسیمیں دکھا کر کے اپنی پراپرٹی کیش کرواتے ہیں قرآن کہتا ہے روحہ ماہو بینہم علی نام کیا رکھا ہے کہ اللہ کے رسول حرب فرمایا نہیں یہ حسن ہے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی انہو کو اٹھا کے رسول اللہ کی بارگاہ میں حضرت اسمہ بنت امیس لے کر کے آئیں آپ نے گھٹی دی تین ہجری رمضان کے بیس میں روزے یا پندر میں روزے حضرت حسن رضی اللہ تعالی انہو کی ولادت ہوئی پھر اگلے سال چار ہجری شابان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہو کی ولادت ہوئی آپ نے یہ بات سنی ہوگی اکثر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو حضرت حسن چوسا کرتے تھے جس جس نے سنی ذرا ہاتھ کھڑا کرے یا یہ آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہو کے مو مبارک میں آپ اپنی زبان مبارک دے دیتے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہو آپ کی زبان مبارک کو چوسا کرتے تھے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی انہو بچپنے میں اپنی زبان مبارک باہر نکالتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زبان کو کیا کیا کرتے تھے تو بولیں آواز نہیں آئی اچھا آپ کو یہ بات کا پتہ ہے میں یہ آپ کو بتاؤں اگر آپ آواز دے کے مجھے کہیں کہ اس بات کو بیان کس نے کیا ہے اگر مجمع مجھے یہ کہے کہ بتاؤ کہ یہ حدیث یہ واقعہ یہ سیرت کا روشن پہلو نانے کا اپنے نوازوں سے پیار یہ بات بیان کس نے کیا ہے اگر آپ مجھے کہے تو میں آپ کو بتاؤں اس روایت کے راوی حضرت امیر معاویہ ہیں رضی اللہ تعالی اونچی آواز سے رضی اللہ تعالی رحماء رحماء بینہم شیخ بیان کر رہے تھے کہ رسول رحمت کی دعا سے حضرت علی المرتضی اہل بیعت سجدہ فاطمہ اہل بیعت حسنین کریمین اہل بیعت اللہمہ ہاولائی اہل بیعتی اے اللہ یہ میرے اہل بیعت ہیں اور تمہیں پتہ چل گیا کہ یہ بھی اہل بیعت ہیں واللہ العظیم بتلانے والی کون ہے سیدہ آئیشہ مسلم شریف کی حدیث ہے محدثہ آئیشہ فقیحہ آئیشہ تُو کہتا ہے حسن حافظ قرآن ہے حسین حافظ قرآن ہے آ تجھ کو وقت نہیں کہ میں کتابوں کے نام لوں اپنے بھائی کی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے قرآن مجید حفظ کرنے کا آغاز امی آئیشہ سے کیا میں نے قرآن مجید حفظ کرنے کا آغاز قصے کیا اور بولیں پوچھنے والے نے پوچھا حسین تمہاری عمر کتنی تھی فرمایا اس وقت میری پانچ سال کی عمر تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ آئیشہ کی ڈپٹی لگا رکھی تھی کہ وہ مدینہ کے بچے اور بچیوں کو پڑھایا کرتی تھی میں ماں آئیشہ کی خدمت میں بیٹھ کر کے قرآن مجید حفظ کیا کرتا تھا میں نے حفظ کا آغاز اپنے حدیث کی نشست کو بخائدہ طور پر لینے کا احتمام اور آغاز اپنے نانے کی مجلس سے کیا اور اس کے بعد میں حدیث کی مجلس کے لیے اپنے ابو علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہو کی مجلس میں بیٹھتا رہا اور قرآن مجید کی تحفیظ اور تفہیم کا درس میں نے سیدہ آئیشہ سے لیا لوگوں اگر قرآن کے بارے پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھو میں ایشہ کا شگرد ہوں میں صدیق کا شگرد ہوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو روحاماؤ حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت حسن کی عمر سات سال کے قریب تھی اور ساڑے چھ سال کے قریب چھوٹے شہزادے کی عمر تھی ابھی چھوٹے تھے شہزادے تو ہم دیکھتے تھے کہ حضرت ابوکر صدیق ان کو کندوں پہ اٹھا لیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے علی لخت جگر تمہارا ہے لیکن شکل یہ ہمارے محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن حضرت حسن مجھے ملے رستے کے اندر میں نے کہا حسن تجھے اللہ کا واسطہ ہے میں تیرا اس زگا سے بوسا لینا چاہتا ہوں جہاں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسا لیا کرتے تھے تو حضرت حسن نے اپنا کمیز اوپر اٹھایا میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناف کے اوپر بوسا دیا جہاں میرا محمد بوسا لیا کرتا تھا روحاماؤ بینہم تو مانتا ہے مان نہیں مانتا نہ مان جا بھاڑ میں کفا باللہ شہیدہ اکیلے رب کی گواہی کافی ہے کہ یہ آپس کے اندر میں حربان تھے شفیق تھے ایک دوسرے سے موالہ تو مدارات تھیں پیار تھا اکرام تھا احترام تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلسوم کا نکاح کس سے ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو رشتہ ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کو بیٹا بھی دیا حضرت زید رشتہ داریاں ہیں شادیاں ہیں تعلقات ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں چھوٹے تھے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر یہ بیس سال کے قریب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اس سے ایک سال کم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر لیکن اس عمر کے اندر ان نوجوان شہزادوں کا پانچ پانچ ہزار درہم وظیفہ مقرر تھا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور حضرت حسین دونوں کا خطبہ ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ہے حضرت علی کی شہادت پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لوگو یہ ہمارے والد ہیں انہوں نے ہمیشہ میند کی ہمیں یاد ہے کہ یہ گھر چلانے کے لیے ایک عورت کی مٹی کو گیلا کرنے کے لیے جو اس نے اپنے گھر اور سہن میں لگانے کے لیے کٹھی کی ہوتی تھی ایک چھوارے کے عوض میں ایک پانی کا ڈول نکال کے دیا کرتے تھے ایک مرتبہ فرماتے ہیں میں نے سولہ ڈول نکالے اور اس کے عوض میں مجھے سولہ چھوارے ملے محنت کرتا تھا ہمارا باپ ہمائے پھلانے کے لیے پھلانے کے لیے دن راتیں کرتا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے لیٹنے کے لیے سگدہ فاطمہ کی شادی کے بعد ایک چمڑے کے علاوہ کچھ نہیں تھا اسی چمڑے کو ہم رات کو بچھاتے تھے اور اسی چمڑے پہ ہم چارہ باندھ کے اوٹ پہ لے کے آتے تھے اسی پہ سامان لاتے تھے اسی پہ لکڑیاں لاتے تھے محنتی 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 دارہ تکبیر اسمت سحابہ کھڑے وہ کرداروں کا چھوٹے اسمت سحابہ دونوں ہاتھ اٹھا دیں اسمت سحابہ سحابہ کے دیوانوں پروانوں اور خطب نبوت کے محافظوں دونوں ہاتھ کو اٹھا دیجئے اور بلند آواز نعروں کا جواب نعرہ تکبیر اسمت سحابہ شاہ سحابہ مقام سحابہ علماء اہل حدیث علامہ شاملہ زہیر صاحب النعمہ تارک محمود یزدانی صاحب حافظ زاکر الرحمن صدیقی صاحب مولانا نعیم الرحمن عزیز صاحب تو فرمایا کہ ایک ڈول کے عوض میں ایک چھوہارا اور سولہ ڈول نکالے اور ہاتھوں پہ چھالے بڑھ گئے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیستی تھی اور ان کے ہاتھوں پہ بچھالے بڑھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں میاں بیوی نے اپنی صورتحال بیان کی اور حضور علیہ السلام سے ایک خادم کا مطالبہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو وہ تسبیح بتلائی جسے ہم تسبیح فاطمہ کہتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر میری بیٹی یہ پڑھ لیا کرو یہ تمہارے لئے خدام اور غلام سے بہتر ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سے ہم نے یہ تسبیح سنی تب سے اس تسبیح کو نہیں چھوڑا کوئی رات علی کی زندگی میں ایسی نہیں کہ وہ آئی ہو اور علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی اس تسبیح کو پڑھا نہ ہو کوفے کا ممبر تھا اور یہ شخص جو خارجی الفکر ہوتے ہیں یہ کچھ دلیر ہوتے ہیں انہیں استحیاء اور پردہ مانے نہیں ہوتا کھڑا ہو کے کہنے لگا امیر المومنین جس رات جنگ جمل اور جنگ سفین تھی اس رات بھی آپ نے یہ تسبیح پڑی تھی فرمانے لگے ہاں بدبخت بیٹھ جا میں نے اس رات بھی اس تسبیح کا احتمام کیا تھا صحابہ اکرام خلافہ ایراش دین اہلِ بیت استمساک نظر آتا ہے آپس کے اندر بھی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ بھی باہمی محبت بھی ہے اور دین سیکھنے سکھانے کا تعلق بھی ہے حضرت امام زین العابدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب سے گزرتے ہیں اور ایک شخص وہاں کھڑا ہوا اس انداز سے آہو بکا کر رہا ہے کہ گویا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرِ انور سے مانگ رہا ہے امام زین العابدین جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحبزادیں اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں او اس طرح آہو بکا کرنے والے شخص گریہ زاری کرنے والے شخص ذرا میری بات دھیان سے سن میں نے اپنے والد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا اور انہوں نے اپنے والد علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا اور علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ میرے دادا جی نے جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جی ہیں فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حسین کو یہ بات سمجھائی سکھائی اور انہوں نے مجھے سکھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم لا تجال قبری واسنن یو بد اے اللہ میری قبر کو بھتقدانہ بنانا کہ لوگ تجھے چھوڑ کے میری قبر کو پوجھنے لگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ ہمارے جیتے جی اس قسم کی خرافات کوئی نہیں کر سکتا ہم اپنے باپ کے نانے کے دین کے محافظ ہیں انہوں نے تو دین کی حفاظت کے لیے قربانیاں دیں دین بیان کیا عمل کر کے دکھایا اور ہم ان کی لڑائی لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے ایک طبقے کو دیکھ رہے ہیں وہ اپنی روٹیاں سیدھی کرنے کے چکر میں ہے اور وہ یہ بتلاتا ہے کہ شاید ناؤز بللہ ساری زندگی دستو گیرے باں اور آپس کے اندر لڑائیوں میں گزری ہے لیکن میرے بھائی ان کی گواہی کہنے کی کوئی اوقات نہیں کفا بللہ شہیدہ اکیلے ایک رب کی گواہی کافی ہے روحاماؤ بینہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ عم کلسوم جو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے بطن سے ان کے بیٹے زید ایک جگہ سلو کروانے کے لئے گئے اس سلو میں دونوں گروپوں کی لڑائی ہوئی ان کے سر میں چوٹ آئی یہ وہاں شہادت پا گئے ماں ان کے غم میں چل بسی حضرت حسن موجود ہیں عبداللہ ابن عمر بھی تشریف لے آئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کیتے ہیں کہ بہن میری ہے رشتہ تعلق بہت مضبوط ہے لیکن اے عبداللہ ابن عمر تم فقی ہو تمہارے پاس دین کی بصیرت بہت ہے لہٰذا میری بہن کا جنازہ تم پڑھاؤ روحاماؤ روحاماؤ کفا بللہ شہیدہ کوئی مانتا ہے مانے نہیں مانتا نہ مانے اکیلے رب کی گواہی کافی ہے محمد الرسول اللہ کہ محمد رب کے رسول ہیں اور صحابہ اکرام کافروں کے لئے سخت ہیں اور آپس کے اندر کیا ہے روحاماؤ بینہم یہ رحیم ہیں شفیق ہیں رشتہ داریاں ہیں تعلق ہے اکرام ہے احترام ہے وزاداری ہے رکھ رکھاؤ ہے حتی کہ یہاں تک قرآن کہتا ہے تراہم رکان سجدہ اے لوگو جب تم صحابہ کو مجھ قرآن کی آنکھ سے دیکھو گے یہ تمہیں رکو کرتے نظر آئیں گے سجدہ کرتے نظر آئیں گے جب شیطان کی آنکھ سے دیکھو گے تو لڑتے نظر آئیں گے تراہم رکان سجدہ یبتغون فضلم من اللہ ورسوان پانچ پانچ ہزار درہم دونوں شہزادوں کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نوجوانی کی عمر میں سخاوت کیا کرتے تھے حکومت تو نہیں تھی کاروبار تو نہیں تھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتے ہیں ایک شخص مدینے میں آیا کہ مجھ سے بندہ قتل ہو گیا ہے اور دس ہزار درہم دیت ہے دس ہزار درہم دیت ہے کسی نے سو دیا کسی نے دیڑ سو دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو مسجد کے اندر موجود تھے فرمایا اس شخص کو میرے پاس بھیجو جب وہ شخص آیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نے اسے دس ہزار درہم دیت کے لیے بھی دیئے اور دس ہزار درہم گھر کا خرچہ چلانے کے لیے بھی دیئے یہ کہاں سے آتے تھے یہ روحامہ ابینہم کی عملی تفسیر اور عملی تصویر تھے حضرت عسیمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کا آخری وقت ہے وفات کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انتی مارداری کے لیے آئے حضرت حسیمہ کی آنکھیں بھارائیں پوچھا عسیمہ رونے کی وجہ کیا ہے کہ حضرت سر پہ کچھ کرز ہے کہ کتنا کرز ہے کہ ساٹھ ہزار درہم کتنا کتنا بھئی ساٹھ ہزار درہم ایک درہم کی دو بکرییاں آ جاتی تھی اور ایک گئی گزری بکری اس دور میں تیس پینتیس ہزار سے کم نہیں ساٹھ ہزار کو ڈبل کیجئے کتنا بن گیا ایک لاکھ بیس ایک لاکھ بیس بکریوں کو تیس ہزار سے ضرب دیں پینتیس ہزار سے ضرب دیں ایک ارب اور پیسے زیادہ پیسہ بنتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اسامہ تُو پریشان نہ ہو میں تیری زندگی میں کوشش کروں گا کہ میں تیرا قرض آدھا کروں اگر تیری زندگی میں نہ کر سکا تو تجھ سے وعدہ ہے کہ تیرے جانے کے بعد میں تیرا قرض ضرور آدھا کروں گا روحہ ماءو بینہم یہ آپس کے اندر رحیم خاندان یہ ایک فیملی یہ ایک قبیلہ یہ ایک دوسرے سے محبت اکرام احترام کا رشتہ رکھنے والے ان کی اولادوں نے کبھی ان کے آپس کے نزاع اختلاف کو بسکس نہیں کیا تیری حسیت تیری اوقات کیا ہے شیروں کی لڑائی میں کوڑ کرلی کا کام کیا ہے صحابہ کے اختلاف میں آج کے کسی یوٹیوبر اور ریسرچر کی حسیت کیا ہے پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں یہ خار خار پھرتے ہیں اور اپنی عزت بنانے کے چکر میں لوگوں سے شاباش لینے کے چکر میں یہ قرآن کو بھول جاتے ہیں اَنُعْمِنْ كَمَا آمَنَا صُفَحَا قَارِ سَعِيد صاحب بیٹھیں بچوں کو قرآن یہاں حفظ کروایا جا رہا ہے ہم پہلا سپارہ اس کا پہلا صفحہ جب حفظ کرواتے ہیں عظمتِ صحابہ پہ پہرہ دینے کا طریقہ گھر ہم سکھا دیتے ہیں اَلَا اِنَّهُمْ هُمُصُفَحَا صحابہ کے بارے یہ شک کرنے والا کہ ان کے پاس دانش نہیں تھی اکل نہیں تھی اکل دانش سے فارغ ہے اور جب پہلا پارہ مکمل ہوتا ہے بچہ آخری سبق سناتا ہے پوچھئے کاری صاحب سے نئی مرمان شیخ حپوری صاحب سے علامہ حشام صاحب سے کہ شعبہ حفظ القرآن کے جو ادار قائم ہیں ہزاروں طلابہ قرآن مجید پڑھ سیکھ رہے ہیں اور میں نے آپ سے کہا کہ جب تک رب کا قرآن محفوظ ہے صحابہ کی ناموس کو کسی قسم کا کوئی خطرہ اور بولیں کوئی خطرہ نہیں بچہ آخری سبق سناتا ہے میری بھی آخری بات ہے فَإِنْ آمَنُوا میرے ساتھ پڑھیں فَإِنْ آمَنُوا اور پڑھیں یار فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْتَدَو اگر تم ان صحابہ کے ایمان جیسا ایمان لاؤگے تو تب ہی تم ہدایت والے ہو وگرنہ تم ہدایت سے نکلے ہوئے ہو اور جو ہدایت سے باہر نکل جائے اس کی بکواس کی ہمیں ٹنشن ہی نہیں وَإِنْ تَوَلَّو سُنو تَوَلَّو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق اگر تم نے صحابہ سے مو پھر لیا قرآن عقیدہ قرآن میرے بچے طالب علم کو قرآن کی یہ آیت یاد ہے اٹھا الہرم ایڈوکیشنل سسٹم کے طلبات ہے یہ آئے سن خدا کی قسم تیرا سینہ ٹھنڈا ہو وَإِنْ تَوَلَّو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق لوگوں جو ان صحابہ سے مو پھرے شکاق نکیرا ہے اس بندے سے بڑا بدبخت کائنات میں بندہ ہی کوئی نہیں فَاسَا يَكْفِي كَهُمُ اللَّه تمہیں رب کافی صحابہ کے دیوانوں تمہیں رب کافی صحابہ کو رب کافی صحابہ کی نموس کی حفاظت کے لیے رب کا ہی رب کافی رب کی گواہی کافی رب کا قرآن کافی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کافی اور اہلِ حدیث کا منحج کیا ہے اہلِ حدیث کا ایک اصول اَتِيُ اللَّهَ وَاَتِيُ الرَّسُول یہ اصل ایک ہی اصول ہے مَنْ يُتِي الرَّسُولَ فَقَدْ عَتَا اللَّهُ جو رسول کی اطاعت کرتا گویا وہ اللہ کی اطاعت کرتا اور ہم نے قرآنِ مجید کی انشاءاللہ حفاظت کرنی اونچی آواز سے انشاءاللہ جگہ جگہ قرآنِ مجید کے اداروں کا قیام کرنا ہے ہمارے یہ جتنے امائے دین بیٹھے ہوئے ہیں یہ اکیلے جلسے جلوس ہی نہیں کرتے یہ آپ کے بچوں کو پڑھانے کا قرآن سکھانے کا اللہ کے فضل سے قرآن حفظ کروانے کا بہترین سسٹم بھی اپنے پاس رکھتے ہیں صبح و شام حالات سے تنگ آ کر خودکشی کرنے والوں کو یہ اعلان کرتے ہیں اپنے بچوں کو مارنے والوں آؤ اپنے بچے ہمیں دے جاؤ ہم پڑھائیں گے بھی کھلائیں گے بھی ہم پڑھائیں گے بھی کھلائیں گے بھی تو انشاءاللہ قرآنِ مجید پڑھنا ہے اپنی خیادت کے ساتھ ان اداروں کو چلانے کے لیے بھرپور تابون کرنا ہے انشاءاللہ اپنا حصہ ڈالنا ہے جتنا ہو سکے قرآن کریم سے دعا ہے میں نے جو کچھ کہا آپ نے بڑی محبت سے سنا اللہ اسے قبول فرمائے اقول کو لہذا استغفراللہ حالی وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ ادراتِ گرامی آپ احباب زیارت کر رہے ہیں قائد اہلِ حدیث عدرتِ علامہ حافظ حشام الہی زہیر صدر جمعیت اہلِ حدیث پاکستان جو اللہ کے فضل و کرم سے اسٹیج پہ جلوہ افروض ہیں اور پروگرام کے آغاز سے مرکزی چیئرمین جمعیت اہلِ حدیث پاکستان للکارِ علامہ شہید حضرت مولانا علامہ تارک محمود یزدانی صاحب حفظ اہلہ اللہ تعالی وہ جلوہ افروض ہیں حضرت پروفیسر حافظ عدیل احمد گرجاکی صاحب حفظ اہلہ اللہ تعالی کا آپ خطاب سمات فرما چکے